دیئر فرنڈز کیا ان حملوں کو دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے ان تمام سوالات کا جواب دونے گی لیٹس سٹارٹ اسکلیشن آف وویلنس تشدد میں اضافہ ہونا ہیس سیڈلی بکاما فیملیر سائیکل جو کہ بہت عام ہو چکا ہے اندہ اسرائیل پیلسٹینیر کنفلک اسرائیل اور فرسطین کے تنازے میں تشدد میں اضافہ بہت عام ہو گیا ہے ہارڈنی آئیر پاسیس ابھی ایک سال ہی گذرا تھا جس کے اندر تشدد نہیں ہوا تھا اندہ ریجن اسرائیل آرمی پرووکس لیکن اب اسرائیل کی آرمی نے حملہ کیا ہے گزہ رسپونڈ ویڈا فیو روکیٹ تو اس کے جواب میں گزہ نے کچھ روکیٹ فائر کیے ہیں اسرائیل رسپونڈ ویڈ فائر نیم آف کانٹرنگ ٹیروریزم اور اس کے جواب میں اسرائیل دہشتگردی کے نام پر ان پر ایک جارہانہ جنگ مسلط کر دی ہے اور یہی تمام حادثات دونوں طرف بہت زیادہ بیعت ہوئی ہیں لیکن فلسطین کی طرف ڈیتھ کی ریشو بہت زیادہ ہے لازٹ یر پچھلے ہی سال ساہا ڈیویسٹیٹنگ ڈیویسٹیٹنگ ڈیویسٹیو جنگ دیکھی گئی ہے جس کے اندر دو سو چوان فلسطینی اور جس کے اندر چھاسٹ بچے بھی شامل تھے شہید ہوئے ہیں اور انیسوں کے قریب صرف گیارہ دن کے اندر زکمی ہوئے ہیں انفورچنیلٹی لیکن بدقسمتی سے فروم دا لکھ آفیٹ یہ دیکھا گیا ہے اس سال بھی اضافہ بہت شدر سے ہونے والا ہے اسرائیل سیٹ اٹھ لانچ پری ایمٹیو سٹرائک اگنس اسلامی جہاد اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اسلامی جہاد کے خلاف پیش گوئی ایک دامان کیے ہیں اور یہ حملہ کیا ہے کلنگ ڈا کمانڈر اور اس نے اس کمانڈر کو مارا ہے جس نے حال ہی میں اسرائیل کے اندر مختلف قسم کی کاروائیاں کی تھی تو انہی تمام الزامات کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطین پر حملے کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں جمعہ کے تین پندرہ پلسطینی شہید ہوئے ہیں جس نے اس کا ایر آرحتیکہ جس نے ایر آرحتیکہ پر حاصلی علیہ وارڈا کا جس کا ایر آرحتیکہ جس نے ایر آرحتیکی جانبا کی کامڈا اسلامی جیہاد پلسطینی جیہا موت کا شکار بنتے ہیں اسرائیل کے ٹارگٹ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں پہلے آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جس علاقے پر اپنے مزائل دھاگ رہا ہے وہ حماس کے زیرے کنٹرول ہے لیکن جس علاقے پر اس نے دوبارہ اپنے حملہ کیا ہے وہ حماس کے زیرے اثر نہیں ہے اسلامی جہاد ایک الگ گروپ ہے لیکن وہ حماس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جنگی لکیریں پھیلتی ہی جا رہی ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا نے پچھلے ہی سال اتنی بڑی کاروائی کی وجہ سے اتنی زیادہ موقع کا شکار ہونے کے باوجود بھی کوئی سبق نہیں سکھا پچھلے سال پچھلے ہی سال پچھلے ہی سال یونائٹین نیشن کی ہومن رائٹ کونسل نے فلسطین کے اندر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی جو کہ ازادانہ کام کرے گی سچیمیگ فرام لاچی سپرپورسنید اسو فرام بھائے اسرائیل لیکن اسرائیل نے ابھی طاقت کے استعمال سے اس کو بھی دبا دیا ہے اسرائیل حیث پچھلے ساتھ ایسرائیل نے انہیں کوئی مشفورت فرام نہیں کیا ہے تیر دھا بیلڈنگ تارگٹ انگزہ بار پچھلے ساتھ جنگیہ آمڈ گروپٹ اور بینیڈیوز ملٹری پرپرپرس کمکہ پچھلے ساتھ اور اسرائیلی نے یونائٹین نیشن اور کسی بھی نیوٹرل بوڈی کو یہ ثبوت فراغ نہیں کیا کہ اس نے گزہ کے اندر جس بیلڈنگ پر اٹیک کیا ہے اس کے اندر دہشتگرد مجود تھے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے طاقت کے استعمال کو کسی بھی اورگنائزیشن کے اندر یعظ کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے وہ بھی کل ایکوریٹ ہے